اس مدول میں ہم ڈسکس کریں گے اس انسٹرمنٹ کو جس کے ذریعے ہم یہ انیلیسس کرتے ہیں یعنی یوی سپیکٹر فوٹومیٹر یوی سپیکٹر فوٹومیٹر میں بیسیکلی یہ پانچ کمپوننٹس ہیں جس ہے لائٹ سورس، پھر مانوکرومیٹر، پھر سیمپل کمپارٹمنٹ، اس کے بعد ڈیٹیکٹر اور ریڈ آؤٹ ڈیوائس اور اگر ان کی سکیم کو ہم ابزرب کریں تو سب سے پہلے لائٹ سورس اس سے لائٹ پاس ہو کر مانوکرومیٹر تک پہنچتی ہے مانوکرومیٹر جیسے مانوکرومیٹر لائٹ کو ہم انیشل سلائیڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں ایک سنگل ویولیند کی لائٹ اس میں سمیٹ ہوتی ہے مانوکرومیٹر سے پاس ہونے کے بعد سیمپل کمپارٹمنٹ سیمپل ہمان نوملی سلوشن فارم میں ہے اور اس سلوشن کو ہم کیوٹ کے اندر رکھتے ہیں جیسے ہم نے دو مدول پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا اور سیمپل کمپارٹمنٹ سے نکل کے لائٹ ڈیٹیکٹر میں جا رہی ہے جو ہم کو لائٹ انٹینسٹی کے بارے میں انفرمیشن دے گا کہ پہلے کتنی لائٹ پہنچ رہی تھی سیمپل میں سے گزرنے کے بعد لائٹ کی کنسنٹریشن میں کیا کمی واقع ہوئی ہے اور اس بات کو ریڈ آوٹ ڈیوائز جو ریکارڈنگ آوٹپوٹ جو ہمیں ایبزوربنس کی صورت میں پیکس کی صورت میں انفرمیشن دے گی یہ سکیمیٹک ڈائیگرام ریپریزنٹ ہو رہی ہے دو لائٹ سورس یووی میں استعمال ہوتے ہیں ایک الٹر والٹ ریجن کے لئے اور دوسرا ویزیبل ریجن کے لئے ویزیبل ریجن کے لئے تو نوملی ٹنگسٹن لیمپ جو ہم گھروں میں بھی یلو لائٹ والے لیمپ استعمال کرتے ہیں اب بہت کم ہو گئے ہیں ان کی جگہ انرجی سیورز نے لے لی ہے تو انرجی سیورز میں بسیکلی کوئی گیس موجود ہوگی تو ٹنگسٹ جو یووی لیمپ ہے وہ بھی اسی ٹائپ کا ایک لیمپ ہے جس میں ڈیوٹریم گیس موجود ہے اور اس کی بیسس پہ وہ یووی رینج کی لائٹ امیٹ کرتا ہے یہ دونوں لائٹس اس کے بعد ایک فلٹر سے یا مانو کرومیٹر سے یا کسی ایسی ڈوائس سے پاس ہوتے ہیں جو ایک سنگل ویولینٹ میں کنورٹ ہو جائے اس کے بعد اسے ہاف میرر سے پاس کیا جاتا ہے ہاف میرر کی بجائے عام طور پہ یہ کوئی چوپنگ ڈیوائس بھی استعمال کرتے ہیں ایک چوپر جو مسلسل روٹیٹ کرتا رہے اور یہ لائٹ چوپ ہو جائے ہاف ایک میرر کے پاس چلی جائے اور ہاف دوسرے میرر کے پاس چلی جائے یہ ہاف میرر بھی اسی طرح کا ہے جس میں سلٹس موجود ہیں اور کچھ لائٹ پاس ہو رہی ہے کچھ ڈائریکٹ نکل رہی اس طرح یہ ہاف لائٹ ریفرنس بیم میں سے پاس ہو رہی ہے اور ہاف لائٹ سیمپل بیم میں سے پاس ہو رہی جو ریفرنس بیم سے لائٹ پاس ہو رہی ہے چونکہ اس میں بلانک سولوشن ہے یا واتر ہے سیمپل تو اس کنسنٹریشن کو ہم آئی نوٹ کہہ رہے ہیں اور جو سیمپل میں سے پاس ہو رہی ہے اس میں کنسنٹریشن کم ہو جائے گی تو ہم اس کو اس میں سے جو لائٹ انٹینسٹی نکل رہی ہے وہ آئی ہے اور اسی بیسیس پہ ہم ٹرانسمنٹس یعنی آئی اور آئی نوٹ انسٹرمنٹ خود کیلکولیٹ کرتا ہے اور اسے ایبزوربنس کی فارم میں ٹرانسفارم کرنے کے بعد ہمیں ریڈنگز دیتا ہے ٹنگسٹن لیمپ جس میں ٹنگسٹن کا فیلمنٹ استعمال ہوا ہے جو ہیٹ ہپ ہوتا ہے یہ دیفنیٹلی ٹنگسٹن بلپ کی طرح یہ بھی ویکیومڈ ہے اگر اس میں ائر موجود ہو تو یہ برن ہو جائے گا اور یہ ٹنگسٹن لیمپ ہمیں ویزیبل ریجن کی لائٹ یعنی 350 سے لے کر انسٹرمنٹ کام کرتا ہے وہ ہمیں ٹنگسٹن سے ملتی ڈیوٹریم لیمپ جس میں ڈیوٹریم کیس کی فارم میں موجود ہے اور یہاں جب گلو ہوتا ہے تو وہ گلو ہمیں یووی ریجن کی لائٹ امیٹ کرتا ہے نوملی ہمارے یہ تمام انسٹرمنٹس 190 نانومیٹر سے لے کر 1100 نانومیٹر تک کام کرتے ہیں 190 سے 350 نانومیٹر ڈیوٹریم لیمپ یا الٹر والٹ رینج کی لائٹ امیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ سوچ کرتا ہے ٹنگسٹن لیمپ کو آن کرتا ہے تو 350 سے لے کر ہم نوملی 760 نانومیٹر تک ویزیبل ریجن کی لائٹ کنسلر کرتے ہیں لیکن یہ انسٹرمنٹ اس سے بھی کچھ زیادہ یعنی 1100 نانومیٹر تک ایبزورپشن شو کرتا ہے 190 نانومیٹر سے نیچے اسے ہم ویکیوم یو وی ریجن کہتے ہیں نومل یو وی ریجن نہیں ہے اس لئے اس میں ایبزورپشن ہمیں 190 نانومیٹر سے ہی انسٹرمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں